جی میرے نام نسیم راجپوت ہے اور پچھلے بائیس سال سے میں سپورٹ جنرلزم سے وابستہ ہوں کئی چینلز کے لیے میں نے کام کیا ہے لیکن نیشنل بینک انٹر گروپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنیمنٹ جو پریزیڈنٹ کے نام سے یہاں پر ہوتا ہے اس سال بلکل ایک یونیک انداز میں ہوا مختلف انداز میں ہوا اس سے پہلے یہ ناکاوٹ پر میچز ہوا کرتے تھے کوئی بھی ٹیم ایک میچ ہار جاتی تھی تو اس کے بعد وہ گھر چلی جاتی تھی اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ دو تگڑی ٹیمیں جو ہے وہ ایک ساتھ مقابلے میں آ جاتی تھی لیکن اب صورتحال یہ تھی کہ سب کو چار چار میچز کھلنے کا موقع فرام کیا گیا پہلی مرتبہ ان بی پی پریزیڈنٹ کپ ٹی ٹوئنٹی ٹورنیمنٹ جو انٹر گروپ ہوتا ہے وہ لیگ کی بنیاد پر ہوا اور اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر جس طریقے کے مقابلے ہوئے تھے ٹیمیں جس طریقے سے پہنچی کئی سارا ٹیلنٹ بھی یہاں پر دکھائی دیا بنیادی مقصد نیشنل بینک آف پاکستان کا یہ ہی ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کھلانیوں کو اپنے ان امپلوئیز کو موقع فرام کیا جائے کہ جو سارا سال کام کرتے دفتر میں بیٹھ کے کمپیٹر کے سامنے بیٹھے ہوتے لیکن یہاں پہ جس طریقے کا ان کا انتھوزیازم دیکھا جس طریقے سے ان کی پرفارمنس دیکھی اور جو ان کا جوش و جذبہ دیکھا اور سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا کہ جس طرح ابن حسن بھائی بھی آئے میں یہاں پہ اور تمام کے تمام لوگ یہاں پر موجود ہیں گروپ ہیڈز یہاں پر موجود ہوتے تھے ہر ٹیم کے ساتھ کل اچار کا میچ ہو رہا تھا تو ان کے گروپ ہیڈ موجود تھے آج جو ہے لوجسٹک کھیل رہے ہیں ان کے گروپ ہیڈ موجود ہیں تمام کے تمام گروپ ہیڈز خود یہاں پر تشریف لائے اور جتنا امپورٹنٹ رول ان بی پی کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ نے ادا کیا جس کل پرسو یہاں پہ سیمی فائنل تھا اور ہم نے یہاں پہ اس ایونٹ کی سوشل میڈیا پہ لائف کوریج کرنی تھی بارہ بجے تک یہاں پر میٹنگز چلتی رہی تھی اسی جگہ پہ اور صبح ساڑھے سی بجے سب لوگ سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے یہاں کر کھڑے ہوئے تھے کوئی ایک سٹاف ایسا نہیں تھا کہ وہ یہاں پر نہیں پہنچاؤ یہ ذمہ داری تھی اور سب سے پہلے خود پہنچے تھے اقبال قاسم صاحب جو اور رات کو بارہ بجے تک بھی جو ہے وہ میٹنگ کر رہے تھے اچھا یہ بتاؤ پریزیڈنٹ صاحب نئے پریزیڈنٹ صاحب آئیں آریف عثمانی صاحب کو ہم نے ایک وارم ویلکم کرنا ہے اور پھر جس طریقے سے آج ابن حسن بھائی آپ تو یہاں پر موجود ہیں کہ آریف عثمانی صاحب آج جس طریقے کی شخصیت دکھائی دیئے ایک ٹرو سپورٹسمن دکھائی دیئے ان کے اندر جو ہے جس طریقے کیوں ان کی مہموری تھی میں حران رہ گیا تھا کہ میں ماضی میں کئی سارے این بی پی کے پریزیڈنٹ دیگر بینکس کے پریزیڈنٹ پاکستان پرکٹ بورڈ کے سربران کا انٹرویو کر چکا ہوں لیکن ایک تو جتنے سوفٹ سپوکن تھے جتنی خوبصورتی سے بات کر رہے تھے آریف عثمانی صاحب اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹن چیز تھی کہ ان کی نالج سمجھتے ہیں کھیل کو اور ایک بڑی شخصیت کے پیشے کئی نہ کئی کھیل کے عوامل شامل ہوتے ہیں آپ اس ملک کی تمام بڑی شخصیات اٹھا کے دیکھیں وہ کئی نہ کئی سپورٹ سے وابستہ ضرور رہے ہیں اور جو ان کی فیزیک تھی جو ان کی فٹنس دکھائی دے رہی تھی اور جو ان کا انٹریس دکھائی دے رہا تھا آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی اقبال قاسم صاحب کچھ جس طریقے سے وہ پریس کر رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا ایک فین آئے یعنی کہ یہ ایک ٹرو سپورٹسمنٹ کی علامت تھی علاقے وہ پریزیڈنٹ تھے وہ ایسے آ کے سیدھے بھی کھڑے ہو سکتے تھے لیکن وہ گھل مل گئے تھے یہاں پہ آنے کے بعد اور خاص کر نیشنل بینک سپورٹس کمپلیکس میں آ کے انہوں نے انجوائے کیا یہاں کی فیسلیٹیز دیکھی ہیں آپ نے سنی لیا ہوگا کتنا انہوں نے پسند کیا یہ ٹورنمنٹ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نیشنل بینک آف پاکستان جو اس ملک کا ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور جس کی ایک لیگیسی دکھائی دیتی ہے جس کا ایک ساگ دکھائی دیتی ہے سپورٹس میں اس کی خدمات دکھائی دیتی ہے یہ ٹورنمنٹ اور آنے والے نئے پریزیڈنٹ ایسا لگتا ہے کہ نیشنل بینک آف پاکستان کا سپورٹس ڈپارٹمنٹ اور پورا نیشنل بینک آف پاکستان مزید ترقی کرے گا اور جب یہ ترقی کرے گا تو لازمی طور پر کوئی اور نہیں میرا ملک پاکستان ترقی کرے گا پاکستان زندہ بار